وفاقی حکومت نے سیویلینز اور فوجی افسران کے لیے احتساب کا دوہرہ مایار اپناتے ہوئے ملٹری کورڈ آف کنڈک کی خلاف ورزی کا مرتقب قرار دیے جانے والے سابق ڈی جی آئی ایس آئے لیفٹنے جنرل اسد دورانی کی سزا ختم کرتے ہوئے ان کی پینشن اور دیگر مارات بحال کر دی ہیں جہاں حکومت کی جانب سے اپنی پینشن اور مارات بحال کیے جانے پر خود جنرل ریٹائر اثر دورانی حیران ہیں وہی سیاسی اور سماجی حلقے بھی ملک میں احتساب کے دوہرے مایار پر سوال اٹھا رہے ہیں ناکی دین کا کہنا ہے کہ سویلینز کا تو فوج کی سیاست میں مداخلت پر تنقیج کرنے پر ہی غدار قرار دے دیا جاتا ہے لیکن جب ایک سابق آئی ایس آئی سربراہ ملٹری کورڈ آف کنڈک کی خلاف ورزی کا مرتقب پاتا ہے تو اس کے خلاف فرضی کاروائی کے بعد خاموشی سے اس کی سزا ختم کر دی جاتی ہے اور اس کی مرات بھی بحال کر دی جاتی ہیں یاد رہے کہ یکم اکتوبر سن 2020 کو لاہور ہائی کورٹ ریولپنڈی بینٹ کے جسد شاہد جمیل کے روبرو سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جنرل اسد دورانی کی پینشن اور مرات کی بندش کیس کی سامات کے دوران حکومت کی جانب سے عدارت کو آگاہ کیا گیا کہ اسد دورانی کی پینشن مارچ سن 2020 سے بحال کی جا چکی ہے لیکن چونکہ اسد دورانی اس پیشرف سے آگاہ ہی نہ تھے اس لیے انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا کہ آخر یہ سب کس قانون کے تحت کیا گیا اور کب کیا گیا یاد رہے کہ پاکستان کی فاجہ قیادت نے جنرل دورانی کی پینشن اور دیگر مرات پر تب پاوندی آئیت کر دی تھی جب انہوں نے بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے ایک سابق چیف کے ساتھ مل کر ایک کتاب تحریر کی تھی جس میں کئی اہم قومی راز بھی افشا کر دیے گئے تھے جنرل ریٹائر دورانی نے اپنی پینشن اور دیگر مرات کی بندش کے خلاف عدالت سے روجو کیا تھا لیکن یکم اکتوبر کو اپنی ریٹ کے سامات کے موقع پر لیفٹ نے جنرل ریٹائر اسد دورانی جب اپنے وقیل واسف ایڈوکیٹ کے حمرہ عدالت میں پیش ہوئے تو جج کو ریاستی نمائندے نے آگاہ کیا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی پینشن مارچ سن دوہزار بیس سے بحال کی جا چکی ہے جس پر اصد دورانی بھی حیران ہوئے اور اپنی نشید سے کھڑے ہو کر معزز جس سے درخواست کی کہ ان سے پوچھا جائے کہ کس قانون کے تحت اور کس آتھارٹی نے ان کی پینشن اور مرات بند کی تھی اور پھر اس کی بحالی کیسے ممکن ہوئی انہوں نے کہا کہ ویسے بھی اگر میری پینشن اور دیگر مرات بحال کر دی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ان پر پابندی لگانے کا فیصلہ غلط تھا اس کا جواب بھی ملنا چاہیے عدالت نے ریاستی نمائندے سے استفسار کیا کہ درخواست گزار کی لکھی گئی کتاب اگر قابل اعتراض تھی تو کیا ان کے خلاف کوئی مقدمہ چلایا گیا اس پر عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ کوئی ایسی کاروائی ہوئی اور نہ ہی کتاب ضبط کی گئی واضح رہے کہ سن 2018 میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائر اصد دورانی نے بھارتی خوفیہ ایجنسی روہ کے سابق سربراہ اے ایس دولت کے ساتھ دسپائی کرونیکلز کے نام سے کتاب لکھی تھی جس میں ایوٹ آباد کا اسامہ آپریشن اور مقبوضہ کشمیر اور کارگل سمیت دیگر معاملات کو بیان کیا گیا تھا کتاب منظر عام پر آنے کے بعد فوج کی جانب سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وزارت دفاع نے بازارتہ طور پر اس معاملے میں ایک حاضر سروس لیفٹنین جنرل کے سربراہی میں اصد دورانی کے خلاف فارمل کوٹ آف انکوائری کا حکم دیا تھا سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جنرل ریٹائر اصد دورانی کو اپنے بیانات پر پوزیشن واضح کرنے کے لیے جنرل ہیڈ کوارٹر بھی طلب کیا گیا تھا فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے پچیسمائی سن دوہزار اٹھارہ کو اسد دورانی کی تلبیہ کے بارے میں کی گئی ٹویٹ میں کہا تھا کہ ان کے کتار تحریر کرنے کے عمل کو فوجی ذابطہ کار کی خلاف ورزی کے طور پر لیا گیا ہے جس کا اطلاق حاضر سروس اور ریٹائر تمام فوجی اہلکاروں پر ہوتا ہے سپائی کرونیکلز رو آئی ایس آئی اینڈ ڈی ایلیوزن آف پیس اسد دورانی اور انڈیا کے خفیہ ادارے رو کے سابق سربراہ اے ایس دولت نے انڈیا اور پاکستان کی صورتحال کے پسے منظر میں مشترکہ طور پر تحریر کی ہے پھر فوروی سن دوہزار انیس میں اس وقت کا ڈاریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا تھا کہ لیفٹنے جنرل ریٹائر اسد دورانی کے خلاف انکوائری مکمل کر لی گئی ہے جس میں وہ ملٹری کورڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتقب پائے گئے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیوز کانفرنس میں بتایا تھا کہ لیفٹنے جنرل ریٹائر اسد دورانی کو بطور ریٹائر آفیسر فوج سے جو پینشن اور مارات مل رہی تھی وہ روک دی گئی ہیں تاہم ان کے رینک کو برقرار رکھا گیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اسد دورانی کا نام پہلے ہی ای سی ال پر موجود ہے لیفٹنے جنرل ریٹائر اسد دورانی کو ستائیس سال قبل فوج سے بے دخل کیا گیا تھا فوج کی جانب سے پیپلز پارٹی کو الیکشن ہربانے کے لیے نواز شریف کی قیادت میں آئی جی آئی بنا کر سیاستدانوں میں رکوم تقسیم کرنے سے متعلق اسگر خان کیس میں جنرل اسد دورانی کا نام آنے کے بعد انہیں آئی ایس آئی سے جی ایچ کیو بلوا لیا گیا تھا اور پھر چک دوارہ پتا چلا کہ وہ سیاسی امور میں مسلسل مداخلت کر رہے ہیں تو انہیں قبل از وقت ریٹائر یعنی فوج سے فارق کر دیا گیا تھا اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے سابق ایڈ جنرل لیفٹنے جنرل ریٹائر امجر شویب کا کہنا تھا کہ فارمل کورٹ آف انکوائری میں تین لوگ ہوتے ہیں جو متفقہ طور پر یہ اپنے منقسم فیصلے میں اپنی تجاویز دیتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی عمل کورڈ آف کنڈکٹ یعنی ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کی نوائیت کیا ہے اور کتنی سنجیدہ نوائیت کا ہے امجر شویب کے مطابق اس کے بعد چیف آف آرمین سٹاف اس پر جج ایڈوکیٹ جنرل ڈپارٹمنٹ سے قانونی رائے لے کر فیصلہ کرتا ہے کہ قاربائی ہونی چاہیے یا نہیں عموماً اس قسم کے جرم میں نوکری بحال کر کے کورٹ مارشل تو نہیں کیا جاتا تاہم ذابطے کی خلاف ورزی کی صورت میں پینچن اور مرات کی واپسی جرمانہ اور سزا ہو سکتی ہے جنرل ریٹائر اصد دورانی کے معاملے میں یہی ہوا اور ان کی پینچن اور مرات روک لی گئی تھی قوانین کے مطابق اگر سیول حکومت فیصلہ کرے کہ اس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو وہ بھی تحقیقات کر سکتی ہے اسی نکتے کو بنیاد بنا کر جنرل ریٹائر اصد دورانی نے ایپرل سن 2019 میں لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا اور یکم اکتوبر سن 2020 کو ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے ادارت میں یہ انکشاف کیا کہ سابق آئی ایس آئی چیف کی پینچن اور مرات مارچ سن 2020 سے بحال کی جا چکی ہیں حکومت کے اس انکشاف کے بعد ملک میں سیولینز اور آرمی کے لیے احتساب کے دوہرے مایارات پر ایک بار پھر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں خیال رہے کہ سینٹ کے سابق چیئرمین اور پاکستان پیپس پارٹی کے مرکزی رہنما سینٹر رزا ربانی نے جنرل ریٹائر اصد دورانی کی انڈین خفیہ ایجنسی روہ کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کر کتاب لکھنے کے اقدام کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ اگر یہ کتاب کسی عام شہری یا پاکستانی سیاستدان نے اپنے بھارتی ہم منصب کے ساتھ مل کر لکھی ہوتی تو آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا انہوں نے کہا تھا کہ کتاب لکھنے والے سیاستدان پر نہ صرف غداری کے فتوے لگ رہے ہوتے بلکہ اس کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کا نہ رکنے والا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا